بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو میرے دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سردیوں کی لمبی راتیں ہیں ان راتوں میں اگر آپ رات کو اٹھ کر نماز تحجد دعا کرتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے سردیوں میں نماز تحجد پڑھنے کی فضیلت کیا ہے سردیوں میں اس کے پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے نماز تحجد کا طریقہ کیا ہے کیسے پڑھی جاتی ہے کتنی رکعت ہیں اور کون سے وقت میں پڑھی جاتی ہے اور پھر اللہ پاک نے ان سردیوں کی لمبی راتوں میں اٹھ کر نماز تحجد پڑھنے سے وہ کیا فوائد رکھے ہیں جسے جدید دور کی سائنس بھی مانتی ہے آج اسی بارے میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے مگر اس سے پہلے میرے دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اسلامک ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ سے یہ روکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے دوستو سب سے پہلے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ سردیوں کی راتوں میں اچھ کر نماز تحجد ادا کرنے کی فضیلت کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس شخص پر رحم کرتا ہے جو آدھی رات کو اٹھتا ہے اور تحجد کی نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے اور وہ بھی نماز پڑھتی ہے اور اگر وہ انکار کرے تو وہ اس کے مو پر پانی کے چھینٹے پیار سے پھینکتا ہے اور اللہ اس عورت پر بھی نظر کرم فرماتا ہے جو رات کو اٹھ کر تحجد پڑھتی ہے اور اپنے خاون کو بھی تحجد کے لیے جگاتی ہے اور اگر وہ انکار کرے تو وہ عورت پیار سے اپنے خاون کے مو پر پانی کے چھینٹے پھینکتی ہے بحوالہ ابو دعود نسائی تو میرے دوستو تحجد کی نماز کے عجر و ثواب کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے جو ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے شفاف کمرے ہیں کہ جن کے اندر سے باہر کا سب کچھ نظر آتا ہے اور باہر سے اندر نظر آتا ہے اور وہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار فرمائے ہیں جو نرم انداز میں گفتگو کرتے ہیں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور اکثر روزے رکھتے ہیں اور راتوں کو اٹھ کر نمازیں یعنی تحجد پڑتے ہیں جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں بحوالہ ترمیزی بیقی فی شعبال ایمان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افصل روزے اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے روزے ہیں اور فرس نماز کے بعد سب سے افصل نماز رات کی نماز یعنی تحجد ہے بحوالہ مسلم حدیث نمبر گیارہ سو تین تالیس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس مسلمان کو میسر آ جائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا وآخرت کے بارے میں کوئی چیز دلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے اور گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے بحوالہ مسلم نمبر سات سو ستاون دوستو نماز تحجد دراصل قبولت دعا کا وقت ہے اس لئے اس وقت کو جو بھی مانگا جائے وہ دنیا وآخرت میں ضرورت ملے گا آیات قرآنی اور حادث مبارکہ کی روح سے نماز تحجد نفلی عبادت ہے اور دیگر نفلی عبادات میں افصل ترین ہے اس کا درجہ فرض نماز کے بعد سب سے افصل ہے اس لئے اس کا احتمام کرنا ضروری ہے تو دوستو یہ تو نماز تحجد پڑھنے کی فضیلت ہے جو بہت ہی زیادہ ہے اب بات کرتے ہیں نماز تحجد پڑھنے کا بہترین وقت کونسا ہے نماز تحجد کا افصل وقت رات کا آخری حصہ ہے اس میں کم از کم دو رکات اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکات ادا کی جاتی ہیں اگر رات کوٹ کر نماز پڑھنے کی ہمت نہ ہو تو عشاء کی نماز کے بعد بھی چند رکات تحجد کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہیں مگر اس سے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے دیگر نفلی نمازوں کی طرح نماز تحجد بھی گھر ہی میں پڑھنا افصل ہے رات کی نفلی نماز میں افصل یہ ہے کہ دو دو رکات کر کے پڑھی جائیں تحجد کی رکات بھی دو دو کر کے پڑھی جاتی ہیں میرے دوستو اب بات کرتے ہیں نماز تحجد کی رکات کے بارے میں تحجد کی نماز نصف شب کے بعد بیدار ہو کر پڑھی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نصف رات کے کچھ دیر بعد یا کبھی رات کے پچھلے پہر میں اٹھتے اللہ کی تعریف بیان کرتے مسواق کرتے پھر وضو کرتے اور نماز تحجد میں مشغول ہو جاتے تھے تحجد کی نماز اپنی دلی کیفیت کے مطابق قرآنی آیات پڑھی جائیں مثلا دل میں اجز و نیاز کی کیفیت ہو تو لمبی صورتیں پڑھی جائیں اور بیماری کمزوری تھکاوت وغیرہ کی صورت میں چھوٹی یا درمیانی صورتوں کی تلاوت کی جائیں تحجد کی نماز میں معمول سے زیادہ طویل سجدہ کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نماز تحجد کی رکاتوں کی تعداد کمز کم دو اور زیادہ سے زیادہ آٹھ رکات منقول ہیں ویسے احادیث میں بارہ رکات تک کا ذکر ملتا ہے آٹھ رکات پر زیادہ اتفاق ہے وطر نماز تحجد کا حصہ ہے اس لیے جتنی بھی رکات پڑھنا چاہیں ان میں تین رکات وطر شامل کر لیں مثلا اگر گیارہ رکات تحجد کی نماز میں پڑھنی ہے تو پہلے دو دو رکات کر کے آٹھ رکات نفل پڑھ لیں اور پھر تین رکات وطر کی پڑھ لی جائیں دوستو اب بات کرتے ہیں تحجد کے وہ فوائد جن کو میڈیکل سائنسز بھی تسلیم کرتی ہے رات کی آخری گھڑیوں میں اٹھ کر تحجد ادا کرنے سے ویسے تو وہ تمام میڈیکل فوائد حاصل ہوتے ہیں جو ہر نماز سے حاصل ہوتے ہیں مثلا جسم کے پٹھوں اور جوڑوں کی سوزش سجدے کی وجہ سے چہرے کی مساموں میں خون کی مزید گردش انسان کے میں جمع شدہ بلغم کا اخراج رات کو تنفس کی رفتار آہستہ ہونے کی وجہ سے پھیپڑوں کے مکمل طور پر کھل نہ سکنے کی وجہ سے جو ایک انتہائی ہوا جمع ہوتی ہے اسے بھی پھیپڑوں سے نکلنے اور داخل ہونے کا موقعہ مل جاتا ہے سجدے کی حالت میں دماغ کو زائد خون پہنچتا ہے جو اس کی نشو نمہ کے لیے اہم ہوتا ہے اس کے علاوہ سہر خیزی کے مزید بھی بے شمار فوائد ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں کہ تحجد کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت بنا لو کیونکہ تم سے پہلی قوموں کے صالح لوگوں کی یہ عادت تھی یہ تمہیں اللہ کے قریب کرتی ہیں تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے تمہارے گناہوں کو مٹاتی ہے اور جسم سے بیماری کو دور کرتی ہے اس حدیث میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ حدیث جس صحابی نے روایت کی ہے یعنی سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس کا اس حدیث پر خود اتنا عمل تھا کہ انہوں نے بہت لمبی عمر پائی بعض روایت کے مطابق ایک سو پچاس سال اور بعض کے مطابق دو سو پچاس سال امام ابن حجر نے الصحابہ فی تمیز الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں لکھا ہے کہ سلمان فارسی نے دو سو پچاس سال کی عمر میں وفات پائی اسی طرح ایک دوسری صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے صبح اٹھنے میں برکت رکھی گئی ہے اس میں شک نہیں کہ تحجد کے وقت اٹھنا جسم میں بیماریوں کو دور کرتا ہے صبح جلدی بیدار ہونے سے جسم میں جمع شدہ فضلات پیشاب و پاخانہ وغیرہ کو جسم سے جلدی نکلنے کا موقع مل جاتا ہے جو کہ بصورت دیگر جسم میں رہ کر فساد پیدا کرتے ہیں اور گردوں پر زائد بوجھ بڑھاتے ہیں اس کے علاوہ آکسیجن سے بھرپور سوا کی دازہ ہوا میں سانس لینے سے پھیپڑوں اور دماغ کو تقویت ملتی ہے امریکہ کے نام اور مفکر سیاست دان اور سائنس دان بینجمن فرنکل نے سہر خیزی کے انہی فوائد کے پیش نظر اپنی کتاب پور ریچرڈز علمند میں یہ قول ذریع رقم کیا تھا کہ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا انسان کو صحت مند مالدار اور اقل مند بناتا ہے امریکہ کے ڈاکٹر ڈینیل کریبک اور ان کے معاون سیاست دانوں نے امریکن کینسر سوسائیٹی کی چھ سالہ تحقیق جو انیس سو بیاسی سے انیس سو اٹھاسی تک ہوئی اس میں ایک میلین سے زیادہ امریکیوں کے سونے کے معمول اور صحت کے بارے میں سائنسی سروے کیا اس تحقیق کے مطابق جو لوگ روزانہ آٹھ گھنٹے سے زیادہ سوتے ہیں ان کی شرح اموات ان لوگوں کے مقابلے میں جو روزانہ آٹھ گھنٹے یا اس سے کم سوتے ہیں تین گناہ زیادہ ہوتی ہے مزید بران لوگ روزانہ دس گھنٹے سوتے ہیں چھوٹے بچوں کے علاوہ ان کے مرنے کے امکانات اتنی ہی ہوتے ہیں جتنے موٹے لوگوں کے ہوتے ہیں اس تحقیق کے سربراہ سائنسدان ڈاکٹر کربک نے بتایا کہ ہمیں روزانہ لازمی آٹھ گھنٹے سونا ضروری ہے محفوظ ہے رات کو جا کر جب انسان نماز تحجد میں قرآن پاک پڑھتے ہیں اس پر تدبر کرتا ہے اور اللہ کے ہاں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اس کے وہ الفاظ اس کے حافظے کی لوہ پر مرتسم ہو جاتے ہیں اور اس کے کردار کا حصہ بن جاتے ہیں تو میرے دوستو اب دیکھیں کہ اللہ پاک نے نماز تحجد میں کتنے زیادہ فوائد رکھے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم نماز تحجد کی پابندی کے ساتھ اس کا احتمام کریں آخر میں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے دوستو احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور ساتھ ہی ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکشن بھی آپ کو ملتا رہے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ تمام دوستوں کا شکریہ اللہ حافظ